آج میں 3D Studio Max 2010 کی ایک اور کلاس میں آنے لگا ہوں اور میں نے اس کی ترتیب نہیں دی پہلی تھی جو پہلی تھی وہ کلاس 1 تھی اور اب یہ کلاس 2 سمجھ لیں اور یہ میک اس کے جب اپلوڈ کروں گا تو میں ایک پلائی لسٹ میں بنا جوں گا تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ ہی ہماری چلے اب میں کلاس 1, 2, 3, 4, 5 اس کو میں ابھی رہنے دے رہا ہوں تو آج ہم 3D Max کے تھوڑا سا انٹر فیس اور سمجھتے ہیں انٹر فیس بہر ہم نے سمجھ لیا تھا باقی آج ہم اس کے تھوڑے سی چیزیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک ڈائلاغ باکس ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا اس میں سے کچھ اوبجیکٹ بنا لیا تھے یہ ہوگی ایک باکس کی شیپ ہوگی یہ ہوگی کون کی شیپ یہ ہوگا کون یہ ہوگا سفیر یہ ہوگا جی جیو سفیر یہ ہوگا سلینڈر یہ ہوگی اس کی ٹیوب اچھا سلینڈر و ٹیوب میں یہ فارق ہے کہ ٹیوب میں آپ اس طرح کے ساتھ آپ کو کوئی اوبجیکٹ بنانا پڑ جائے تو موڈلنگ کے لیے موڈل کر بناتے وقت اس کی موڈل موڈیفائی کرتے وقت ایسا اوبجیکٹ بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پھر یہ ٹاورس ہے ٹاورس یہ اس کو ہم ایسے کر کے ایسے کر دیا جی تو یہ جیسے وہ ڈونٹ آپ کھاتے ہوتے ہیں اس کی جیسے شیپ بن رہی ہے پھر یہ ہوگا پریمیٹ پریمیٹ ہم بنایا تو یہ جیسے دیکھئے ایرام مصر ہوتا ہے اس کی شیپ اس جیسے ایک شیپ بن گی ٹی پارٹ ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ ہے جی پلان پلان تو ویسے فرش بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے فلور بنانے کے لیے یا روڈ بنانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح پھر اس کو پانی بنانے کے لیے بھی اور اسی کی مدد سے ہم پہاڑ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں ان سب کو ختم کرتا ہوں کنٹرول ایک آ رہیا اور ان کو کیا ڈیلیٹ اور اب میں بناتا ہوں جی باکس یہ باکس بنا دیا اچھا یہ جو ہم بناتے ہیں تو یہ بالکل زیرو پر جو بھی ہم چیز بنائیں گے وہ زیرو اوریجن پر بنائیں گے اب یہ باکس کام پر پڑا ہوا ہے میں اس کو سلیکٹ ٹول سے اس کو پہلے سلیکٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پر اس کے کوارڈینیٹس دیکھوں تو اس کی ایکس پوزیشن یہ والی ہے وائی پوزیشن یہ والی ہے اور زیٹ پوزیشن اس کی زیرو ہے جبکہ ہمیں یہاں پر یہ سارے زیرو زیرو ہونے چاہیے تو ہم زیرو زیرو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ زیرو کیا یہ دیکھئے باکس تھوڑا سا حرکت کیا اب یہاں پر بھی زیرو کر دیا اور اگر یہ نہیں ہوتا اس طرح نہیں کرتے آپ تو آپ میں اس کی پوزیشن کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں یہ دیکھئے ساری پوزیشنیں چینج ہو چکی ہیں یہ والی تو اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پر رائیٹ کلک اور اس کی ایکس وائی اور زیٹ اس کو ہم یہاں پر رائیٹ کلک کریں گے یہ رائیٹ کلک کی یہ بھی رائیٹ کلک کی اور یہ بھی رائیٹ کلک کی تو یہ دیکھئے یہ زیرو زیرو پر چلا گیا ہے اچھا اب ایک چیز اور ہے اس کے سیگمنٹس یہاں پر جب ہم نے باکس ڈرا کیا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں کچھ وائیلیوز نظر آ رہی تھی یہ جیسے اس کی لینٹھ اتنی ہے ویٹھ اتنی ہے اور ہائٹ اتنی ہے اور یہاں پر اس کے لینٹھ اس کا مطلب ہوتا ہے سیگمنٹس سیگمنٹس جتنے زیادہ ہوں گے اوبجیکٹ اتنا ہی سموتھ بنے گا اور باز ہم موڈیفائر جب اپلائے کرتے ہیں تو اس کو سیگمنٹس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا یہاں پر ہم نے ایک دفعہ اگر ہم نے باکس بنایا دیکھئے جب پہلا باکس بنایا تھا پہلے تو یہ شو ہو رہے تھے لیکن اب یہ پھر اس کے بعد یہ شو نہیں ہے پھر جب ہم نے دوسرا باکس بنایا تو تب یہ شو ہوئے ہیں اب میں اگر موو ٹول پر سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھئے اب میں اس کو بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو بھی لیکن یہ دونوں ہی ان کے ویلیوز شو نہیں ہو رہی تو یہ آ گیا جی موڈیفائی یہاں پر اگر ادھر دیکھیں تو یہ کریئٹ کا پینل ہے سارا یہ کریئٹ کا ہے اور کریئٹ کے اندر ہم یہ چیزیں کریئٹ کر سکتے ہیں اب ہم آگے والے سیکشن میں آتے ہیں اس ٹیب میں اور اس ٹیب میں ہم موڈیفائی یعنی اس کو ہم نے تھوڑا سا ترتیب کرنا موڈیفیکیشن کرنا یا اس کو تھوڑا سا صدہ پدرہ کرنا یا اس کے جو بھی ہے کونڈ کسر جو ہے وہ نکالنا اچھا یہ آ گیا جی اور اب یہاں سے ہم اس کے چینج کر سکتے ہیں لینٹھ میں اس کی کر دیتا ہوں جی فی الحال سو ویڈ اس کی میں کر دیتا ہوں سو اور ہائٹ بیس کی میں سو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے سو 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 ہنڈرڈ ہنڈرڈ یا چاروں تینوں سائٹوں سے نہ ایک طرف ہے چاروں کئی تینوں کوئی ایک بات ہی ہے اچھا ایکس کی پوزیشن میں نے اپنی پہلی کلاس میں بتائی تھی کہ ایکس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتا ہے وائ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں یہ دیکھئے میں سب کو کر دیتا ہوں اس کو ایف تھری پریس کیا ایف تھری اور ایف تھری اس کو میں نسلیکٹ کیا تو یہ دیکھئے ایکس یہ آ گیا جی لیفٹ سے رائٹ وائ آ گیا یہ اوپر سے نیچے اب چونکہ ہم باکس کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں اس لئے ہمیں اس کی دو ایکسز نظر آ رہی ہیں یہاں سے ہمیں اس کی بھی دو ایکسز نظر آ رہی ہیں یہ دیکھئے اور وائ اس کے جو یہ حبر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ زیٹ اوپر کے جانب کیوں ہیں اور یہاں سے بھی یہ دیکھئے اس کی ایک پوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایکسز یہ ہے اور ایک ایکسز یہ والی ہے یعنی یہ دیکھئے لیفٹ سائٹ سے ہم ایسے دیکھ رہے ہیں فرنٹ سائٹ سے ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں ٹاپ سے ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں اور پرسپکٹیو سے ہم اس کے ہر اینگل کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کلک کر کے یہ ایسے کر کے کلک کر کے تو آپ اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یعنی اس باکس کو یعنی جو یہ آپ کا لگا ہوا ہے اوپر ایک بٹن سا بنا ہوا ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں 3D viewport میں یعنی 3D میں آپ دیکھ سکتے ہیں Y ہوتا ہے Top to Bottom اور Z ہوتی ہے اس کی گہرائی یعنی اگر ہم اس اوبجیکٹ کا دیکھیں تو یہ اس کی X پوزیشن ہے اور یہ اس کی Y پوزیشن اور یہ اس کی Z depth ہے یعنی اس کی گہرائی ہے اور یہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا 2D اور 3D گرافکس میں بھی تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اب یہ length ہے اس کی height height یعنی اوپر سے نیچے دیکھیں اوپر سے نیچے اور میں اس کی height کم کر رہا ہوں تو یہ اوپر سے نیچے کی جانب آرہا ہے اور بڑھا رہا ہوں تو یہ نیچے سے اوپر کی جانب جا رہا ہے اور اس کی width width یہ کہ یہ دیکھیں x axis پہ کام کر رہی ہے x axis پہ ٹھیک ہے جی اور اب اس کی length اچھا اس کی جو depth ہے اس کو length بھی کہا جاتا ہے یعنی لمبائی چڑائی جیسے آپ آپ کا قد ہے جی 5 foot اور 5 foot آپ کا قد ہے آج آپ موٹے کتنے ہیں 5 foot آپ کا قد ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کمر کتنی ہے کد جیسے ہوگی height ہوگی کمر کیا ہوگی وہ آپ کی ہوگی ہے width یعنی آپ کی کمر کتنی ہے اور آپ سر سے لے کر پیچھے تک آپ کتنے ہیں تو وہ اس کی length کو اس کو کہا جائے گا یا اس کی depth اس کی گہرائی کہا جائے گا اچھا اب یہ چونکہ آپ یہ دیکھئے جی کہ جو z axis ہے یہ اوپر کی جانب ہے اصولاً اس کو یہاں سے یہاں پر ہونا چاہیے تھا یہ والی اس axis میں تو یہ جو ہمارے stem coordinates use ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں view coordinates یہ دیکھئے reference coordinate system یہ views ہیں اچھا ہمارے views کے لئے سے ایسا ہے اس کو اگر ہم اپنی screen کے مطابق کرتے ہیں تو جیسے ہی دیکھئے یہ screen کے مطابق کیا تو یہ دیکھئے x ہو گیا اس طرح ہمارا y ہو گیا ہمارا اس طرح یہ ابھی آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یہ بھی ساتھ گھوم جاتا ہے اور y یہ اس طرح ہو گیا اور z جو ہے یہ ہو گیا اس طرح یعنی یہ اس کی ہوگی یہ والی ہوگی اس کی x axis یہ ہوگی اس کی y axis اور یہ اس کی ہوگی z axis اور میں select and move tool کو دوبارہ select کرتا ہوں اور میں select and move ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا یہ ہوگی اس کی x اور یہ اس کی ہوگی y یہ ہمارے screen کے coordinate کے حساب سے اب ہو چکا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ front view port ہے اس کو میں front view port کو بڑھا کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ گزمو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ جو کلاتا ہے جو x y z کو آپ کو دکھا رہا ہے اس کو کہتے ہیں transform گزمو ٹھیک ہے تو اب یہ ہوگی اس کی z depth x axis یہ اس کی ہوگی y axis اور اب اس میں ہمیں z نظر نہیں آ رہا میں اس view port میں آتا ہوں تو اس میں یہ چونکہ اب بھی یہ ہمارے screen coordinates ہے تو ہمارے screen کے according جو ہے نا یہ x اور y axis رہا گکھا رہا ہے یہ بھی کچھ اتنی خاص سمجھنے والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو خود بخود ہی پتا چل جائے گا یہ میں ویسے ایک basics بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں بہت ہی مچاتا ہوں کہ بالکل zero level سے نہ آپ کو سمجھاؤں اور یہ اگر آپ training پوری دیکھیں گے تو تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا صحیح پھر اب بھی ہم آگے تھوڑ سے ان کے tools اور چیک کر لیتے ہیں ہم نے create کا بھی section کا صرف extended primitives یہ پڑا ہے اس کے اندر پھر آگے ہم جا جا کے دیکھتے ہیں جی یہ modify کا ہے modify کے بعد آگا ہے جی hierarchy hierarchy کی کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہوتا ہے hierarchy وہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا پھر اس میں انیمیشن کے لیے استعمال ہوگا پھر یہ آگا جی اس کا display tab اور پھر آگے آگا یہ تھوڑا یہ یوٹیلٹیز اچھا ہم سب سے پہلے تو ہم نے create کے اوپر ہم نے تھوڑا سا بات کرنا ہے تو پہلے تو ہم نے یہ بنا لیا تھا یہ والے shapes دیکھ لی تھی اب میں ذرا دیکھتا ہوں جی کے extend primitives اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں تو میں نے پہلے extend primitive ان کو select کیا اس کو میں کر دیتا ہوں delete اور ایک دفعہ ایسے click کیا تو سارے viewport میرے پاس اپنے اسی اپنی اصل حالت میں آگے جیسے تھے اس میں ہم پہلا object دیکھنا ہے تو یہ ایک hydra ہے یہ بھی ہمارے پاس use ہو سکتا ہے پھر یہ ہے جی کیا یہ اس طرح کا بھی object یہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کام آسکتا ہے کیڑے مکوڑے بنانے کے لیے پھر یہ اس کا ہو گیا چیمفر باکس اچھا اس باکس میں اس باکس میں تھوڑا سا فرق ہے اس کو ہم جب تھوڑا سا modify کر کے تو ہم ایسے اس کے دیکھیں یہ اس کے felt کریں گے تو اس type کا یہ بن جائے گا یعنی اس کے جو کنارے ہیں یہ تھوڑے سے ملائم ہو جائیں گے پھر یہ چیمفر سائیکل یہ ہو گیا چیمفر سائیکل اور یہ اس type کا بن جائے گا پھر یہ جی oil tank oil tank ہو گیا یہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پنکھا بنایا تھا تو پنکھے کو اس طریقے کے ساتھ اس tool کی مدد سے زیادہ سانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے پھر ہم آ گیا جی یہ پتہ نہیں کونس ہے جی capsule ہمیں بنانا ہے تو ہم اسی کو بنا دیں گے اور اس کا radius ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے اور اس کی height بھی کم کر دیں گے تو اس کے اوپر تھوڑی mapping کر کے تو اس کو ہم کیپسول بنا دیں گے پھر یہ جی یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے مجھے خود پڑھنا نہیں آ رہا یہ بھی کسی نہ کسی ہمیں کچھ نہ کچھ بنانے کے لئے ہمیں کام آ جائے گا یہ ہے L exit یہ ہے اس کی L shape اور یہ اس کا ایک دیکھئے یہ تھوڑا سا یہ بن گیا اور یہ بن گیا جی یہ یہ بن گیا جی یہ بھی ہمیں کئی نہ کئی کام آئی جائے گا یہ ہے جی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا جی ان گون ویسے ان گون ہوتی ہے جی ان گون ہے اور یہ ہم آگے سپلائن کی مدد سے بھی ہم ان چیزیں یہ بھی دیکھیں گے اور یہ دیکھئے جی یہ کیا بن ہے میں اس کو دوبارہ بناتا ہوں یہ پہلے ڈرا کیا اور یہ بان گیا جی یہ C exit پھر ہم اور دیکھتے ہیں جی ring wave یہ ring اور یہ wave یہ تھوڑا بہت animation کے لئے استعمال ہو جاتا ہے پھر یہ بناتا ہے جی house hose اچھا یہ hose ہے اچھا یہ shape بھی ویسے اگر ہم بنانا چاہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن ایسے ہمیں اگر ہم shape ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ shape اگر میں دیکھوں تو جو pipe ہوتا ہے جیسے pipe ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہی ہیں نہیں اس type کے آپ کو pipe آپ دیکھتا ہے دیکھا ہی ہوگا تو یہ بھی ہمیں اس طریقے کے ساتھ کام آ سکتا ہے جیسے washing machine کا pipe ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو اس کی جو کونیں ہوتے ہیں وہ اس type کے ہوتے ہیں ہائٹ بھی ہم اس کی تھوڑی بڑھا کے دیکھتے ہیں اور اس کے جو segments ہیں segments کو بھی اوپر میں آگے آتا ہوں آگے اور یہ اس کو کم کرنے ہیں زیادہ رکھنے ہیں پھر اس کا diameter یہ سارے اور اس میں سے آخری جو object رہ گیا تھا وہ ہے جی prism اور میں یہاں پر یہ بنایا اور یہ اور یہ یہ ایک قسم کی تو کون بانگی ہے اور یہ تو ہم نے دیکھ لی extend primitives اور extend primitives کے آگے ہی آتے ہیں compound object کمپاؤنڈ object اس کو میں کنٹرول کرتا ہوں select all اور ایک دفعہ یہاں پر click کی اور اس میں ابھی جو ہے compound object ہوتے ہیں جو دو object compound کا مطلب ہوتا ہی یعنی compound یعنی یہ دو objects کے ساتھ مل کر بنتے ہیں اور اس کے اندر ہم کافی چیزیں بنا سکتے ہیں اور خاص طور پر جس میں آپ جو آپ نے یہ دیکھا ہے یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے loft loft ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری modeling کے اندر بہت زیادہ کام آئے گا پھر یہ bulion اور bulion ایسی چیز ہے کہ ہمیں کافی جو مشکل object ہوتا ہے اگر کسی چیز کو ہم نے کاٹنا ہے اور کسی خاص shape میں کاٹنا ہے خاص طریقے سے کاٹنا ہے یا خاص shape میں کاٹنا ہے تو یہ bulion ہمیں بڑا کام آئے گا پھر اسی طریقے سے مارف scatter اور یہ سارے آ جائیں گے اور پھر آتے ہیں جی particle systems particle systems ہمیں آ جائیں گے کام یہ دیکھے ابھی ہم نے کلک کیا صرف ایک را کی اریکٹینگل یا اریک میں اپنی ویڈیو میری بار بار آ جاتے ہیں یہ اس کی مدد سے اس کے اندر اپنی animation بھی موجود ہوتی ہے یہ صرف یہ پی ایف فورس کیا پی ایف سورس پھر یہ سپری یہ سپری ہے کیا تو اس کو ہم یہاں پہ چلائیں گے میں یہاں سے بلکہ پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ بارش بنانے کے لئے بھی جو فوارہ ہوتا ہے وہ بنانے کے لئے بھی کام آ سکتا ہے پھر یہ بادل بنانے کے لئے بھی کام آ سکتا ہے پھر برف بنانے کے لئے بھی کام آ سکتا ہے یہ جیسے اس کا سنو ہے پھر یہ جی یہ والے اس کا کونس ہے جی یہ بھی اس کے آگے ہم تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے یہ اس کا ہو گیا جی یہ بادل بنانے کے لئے یہ بڑا اچھا ٹول ہے یہ پی آرے یہ پی آرے ہیں یہ بھی آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں یہ پھر سوپر سپری ہے یہ سپری سے تھوڑا سا زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہم کافی چیزیں بنا سکتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں جی یہ ہوئے جی کلاس چودہ منٹ کی اور آگے ابھی ہم نے اس کا جو تھوڑا سا آگے انٹرفیس ہے کیونکہ میں کلاس زیادہ لمبی نہیں بنانا چاہتا تھا تو ابھی یہ چودہ منٹ کی ہو گیا تو میرے حال میں اس کلاس کو ابھی یہاں ہی پہ سٹاپ کرتے ہیں